افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مقامی ہوتر میں پندرہ ہزار سے زیادہ افغان طلبہ آج پاکستانی سکولرشپس کے حصول کے لئے قسمت آزمائی کر رہے ہیں کامیابی کی صورت میں نے پاکستان کی تعلیمی داروں میں داخلہ دیا جائے گا جہاں سے یہ مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے پاکستان کی تعلیم جتنی بھی ہم تحریف کر لے تو بہت پھر بھی کم ہے میں نے وہاں سے مشتلر کیا ہوں اگر کلچھے انیورسٹر پر شاپ سے 2014 میں اور ابھی جانا چاہتا ہوں اوکھا میں بائی علمہ اعمال اوکی سکولرشپ جو ہم بھی ان کے لئے اپنا کرتا ہے پیچرز اور اس کی ستیڈیز بھی بہت اچھی ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں ایک تو نزدیک ہے ہماری نائبر ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بہت توجہ کرتی ہے ستیڈی پہ اور دسپلین پہ تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بہت پڑھائی کہیں افوانستان میں متعین پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ اس سال افوان طلبہ کے لئے حکومت پاکستان نے سکولرشپ کی تعداد بڑھا کر ایک ہزار کر دی ہے جنہیں تعلیم اور رہائش سمیت مختلف سہولیات فراہم کی جائیں گی اب اس کا نیو نیم جو ہے وہ علامہ اکوان سکولرشپ ہے جو ابھی ہمارے یہاں پہ آنگوئن ایکزیمز ہو رہے ہیں اب ہم اس سال بھی ون تھاؤزن فلی پانڈڈ سکولرشپ دیں گے اس کے اندر اراؤنڈ ایٹھ ہنڈڈ جو ہیں ونڈر گرائڈز کے لئے ہیں ون ہنڈڈ ماسٹرز کے لئے ہیں اور اسی طرح کچھ پی ایش ڈیز کے لئے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہم اس میں یہ ٹکٹ بھی دیتے ہیں ایچ ای سی والے ان کو سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں افغان طلبہ کو دیے جانے والے سکولرشپ دراصل پاکستان حکومت کی طرف سے افغان حکومت کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دونوں امسائب مالک کی خوشیاں اور غم سانجے ہیں کیمرمن صدیق بنگش کے ساتھ نادیا سبوہی جیو نیوز اغوانستان